ہم ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرنز آج آپ کو میں ایک بہت ہی پیاری سی ڈی آئی بائی جینز بتا رہی ہوں اس کے علاوہ میں ہوم ڈیکور بتاؤں گے آپ کو کہ آپ کس طرح سے یہ جو فلاورز میں بنا رہی ہوں یہ اس سے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کپڑا دیکھیں یہ موٹا کپڑا ہے مجھے سمپل گھر میں ملا ہے اور یہ بہت ایزی لی مارکٹ سے بھی مل جاتا ہے موٹا کپڑا ہوتا ہے اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں فر میکنگ سو مینی ٹھنگز تو میں اس کے فلاورز بناوں گی اس سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا پریس کر لوں تاکہ یہ بلکل سیدھا ہو جائے اور جب ہم کٹنگ کریں تو اس کی کٹنگ بہت اچھی اور صاف آئے تو ایک لانگ سٹرپ میں یہ مجھے مل گیا ہے اس کے پردے بھی بنایا جا سکتے ہیں اور اس کے اور بھی کافی چیزیں بنایا جا سکتی ہیں تو وائٹ کلر ویسے ہی بہت خوبصورت لگتا ہے تو وائٹ کلر میں جو فلاورز ہوں گے وہ اور ہی زیادہ خوبصورت لگیں گے تو آپ ان کو اچھے سے پہلے پریس کر لیں جب بھی کوئی کپڑا کاٹنا ہو تو سب سے پہلے اسے پریس کیا کریں کیونکہ پریس کرنے سے لک بہت نیٹ آتی ہے اور پریس کرنے کے بعد پھر آپ کو چیز کو بنانا چاہیے نا فرنس ہم نے اسے اچھے سے پریس کر لیا ہے آپ ویسے چاہے تو آپ اس کی جگہ بگرم کا یوز بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل بگرم کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن یہ کپڑا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اب آپ میں بیچ میں اگر کوئی ایکسٹرہ جو پھٹا وغیرہ ہے وہ میں جیسے یہ دیکھیں یہ خراب تھا جلا ہوا تھا تو وہ میں نے الگ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ جو کپڑا ہے اس کے آپ نے چھوڑے چھوڑے سٹرپس بنا لینے ہیں ٹھیک ہے سٹرپس بنانے کے بعد آپ نے کس طرح سے اور کرنا ہوگا کام لانگ سٹرپس میں یہ ہے کہ آپ کو کٹنگ کرنے کی آسانی ہوگی اس لیے میں پہلے ان کو سٹرپس میں کنورٹ کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے اب آپ یہ لے کر آپ چاہے تو کوئی ڈراؤ کروا لیں اگر آپ کی اپنی ڈرائنگ اچھی ہے اور آپ بنا سکتے ہیں تو ایک لیو کی شیپ دینی ہے میں اس کو تھوڑی سن فلاور لک دینا چاہتی ہوں اس لیے میں اس کا لیو اس طرح سے بناوں گی ٹھیک ہے بہت ایزی لی آپ کے کپڑے پہ یہ ڈراؤ ہو جائے گا پھر آپ اس کو کٹ کر لیں کٹ کرنے کے بعد آپ نے جتنے بھی سٹرپس کٹے ہیں سب کو آپ نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آپ نے جو لیوز ہیں وہ بنا لینے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک طرح سے تو لیو ہوگا لیکن اس کا میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو فلاور میں کیسے کنورٹ کرنا ہے سارے لیز ہمارے بس ریڈی ہو گئے ہیں اب آپ کو ایک اور چیز جو چاہیے ہوگی وہ بٹنز چاہیے ہوں گے تو بٹنز کا کلر کوشش کریں کہ یلو لے لیں اور یا پھر براؤنش سے لے لیں یعنی ایسا کلر ہو جو کہ موسلی پیٹلز کے اوپر نظر آتا ہے آپ کو موسلی براؤن ہوتا ہے اور یلو وائٹ کے اوپر بہت اچھا لگتا ہے مجھے پیور یلو نہیں ملے اس لیے میں نے یہ تھوڑے سے براؤنش سے ہے یہ میں نے ویسے کپڑوں کے لیے منگوائے تھے جو بڑے ہیں وہ میں نے یوٹیلائز کر لیے ہیں اور چھوٹوں سے میں اس کو فلاورز بناوں گی آپ سوئی دھاگا لیں گے نیڈل سے ہم نے اس کو بنانا ہے اور دھاگا جو ہے وہ آپ کے بٹنز سے بالکل ایک زیکٹ میچ کرتا ہو تو آپ سوئی دھاگا تیار کر لیں ہاں فرنس جس طرح میں پیٹلز کو رکھ رہی ہوں آپ نے بھی بالکل ایک زیکٹ لی ایسے رکھنا ہے اس طرح کے ساری جو فور سائیڈز ہیں وہ کبر ہو جائیں اور دیکھیں کچھ بیچ میں تھوڑے ٹیلی موڑے تھے تو وہ یہ ہے کہ جب آپ فلاور بنا لیں گے اس کے بعد آپ اس کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو صحیح کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا بڑا بن گیا تو اس کو میں سیدھا کر لوں گے اگر آپ ایکزیکٹلی سیم بنانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ٹریس کر لیں پھر آپ نے سارو کو ایک ہی پوائنٹ پر رکھ کے اور نیڈل نیچے سے آپ نے ڈالنی ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں میں پھر لیوز کو سیٹ کروں گی کیونکہ ابھی یہ پکے نہیں ہوئے اس طرح سے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے یہ اب ایک رہ گیا ہے تو میں اس کو دوبارہ سے اس کے اندر انٹر کر لوں گی اس طرح سے ایک اور ٹنگ کا ہم لگا دیتے ہیں تاکہ یہ کھلے نہیں اور ایزیلی ہماری سٹیچنگ ہو جائے تو پہلے ہم نے ان کو آپس میں مضبوط کر دینا ہے اب کیونکہ اس جگہ پہ ایک لیوز کم نظر آ رہا ہے تو اس میں میں یہاں ایک اور لیوز کا اضافہ کر دوں گی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ نیچے سے جب سٹیچنگ آئی ہوتی ہے تو اوپر آپ نے پھر بٹن رکھ کے اور بٹن کو اس کے ساتھ آپ نے سٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ گھر سے دیکھیں گا کہ میں اس کو کس طرح کروں گی جو فور سرکلز بنے ہوئے ہیں اس بٹن کے اندر ان کو آپ نے فل فل کرنا ہے ان کو بلکل فل کر کے آپ نے اس کے اچھی سے سٹیچنگ کر لینی ہے پکا اور مضبوط بنائیے گا اور اس طرح سے آپ کا یہ جو فلاور ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور ریڈی ہو جائے گا اب فرنڈز ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ فلاور جو میں نے بنائے ہیں یہ آپ ہر طرح سے یوز کر سکتے ہیں لائک آپ ہوم ڈیکور کے لیے یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ دو طریقے سے یوز کی ہیں میں نے اپنی جینز بھی بنائی ہے اور میں نے اپنے گھر کے باہر جو دروازہ ہے ادھر بھی لگائیں تو اس کے علاوہ آپ اس کو شرٹ پہ لگا سکتے ہیں بچوں کی فروکس پہ گلو گن سے آپ اٹیچ کر سکتے ہیں تو ان کے بہت فائدے ہیں صرف یہ اگر آپ کو بنانا آجائیں تو آپ اس طرح کے ڈیفرنٹ بنا کے 3D ایفیکٹ دے سکتے ہیں صرف کاپیز ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بھی آپ یہ فلاورز یوز کر سکتے ہیں تو لوگ آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کیسے بنائے ہیں کیونکہ they look so good تو اس طرح سے میں نے اپنا جو فلاور ہے وہ ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں اس سے میں نے تقریبا اور بھی تقریبا پانچ میں نے بنائے ہیں آپ کو میں 5 دکھاؤں گی آپ کو جتنے ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کی آپ اتنے بنا لیں آپ کو سب سے پہلے بات کر سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے بات کریں کہ میں نے اسے جینز کیسے ڈیکوریٹ کی ہے اور آپ اسے اور کس طرح یوٹیلائز کر سکیں میں آپ کو بتا چکی ہوں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے جینز کی اوپر لگائیں گے کپڑے پہ اگر آپ لگائیں گے فیبرک پہ تو you have to use the glue gun ٹھیک ہے glue gun یوز کریں گے یہ میں نے جینز منگوائی ہے دراز سے دراز.pk سے بہت فرنڈز اچھی ہے پاکستانی پی آر کے میں یہ تقریبا تاوزنڈ روپیس کے بجے پڑی ہے ویسے جینز موسی ٹوینڈی ٹو ہنڈرڈ سے کم نہیں ہوتی ٹوینڈی ٹری ہنڈرڈ نارمل ریٹ ہے اور اگر آپ اس کا سٹاف دیکھیں تو بہت اچھا ہے اگر آپ بھی منگوانا چاہتے ہیں تو آپ پلیز ضرور منگوائیے کہ میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گی بہت زبردست پروڈکٹ مل گیا ہے مجھے اور بہت ہی سستا یعنی آدھی قیمت میں اور سٹاف بھی اس کا بہت ہی ریل اور اوریجنل ہے اچھا فرنس اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جینز کو کس طرح سے پہنتے ہیں اگر تو آپ شارٹ شیئرز وغیرہ کے ساتھ پہنتے ہیں تو آپ نے کس طرح سے فلاور لگانے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور اگر آپ ساتھ میں جو ہے وہ لانگ شیئرز پہننا پسند کرتے ہیں تو وہ آپ نے کس طرح سے بنانے ہیں اچھا فرنس دیکھیں اگر تو آپ شارٹ شیئرز پہنتے ہیں تو آپ جینز کے اوپر ان کو لگا سکتے ہیں گلو گن کے درو آپ نے ان کو اٹیچ کر لینا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ اور اس طرح سے بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اگر تو آپ شارٹ شیئرز وغیرہ پہنتے ہیں ٹی شیئرز وغیرہ پہنتے ہیں تو آپ اوپر ڈیکوریٹ کریں وہ بہت اچھا لگے گا اور اگر آپ اس طرح نہیں پہنتے اور آپ ساتھ میں ٹاپس بغیرہ پہنتے ہیں تو پھر آپ نیچے جو پاؤں ہوتا ہے ادھر بھی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی ڈیزائنگ پر کیا آپ کو کس طرح کا پسند ہو لیکن یہ لکس سو بیوٹیفل اگر آپ ریل میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے لگیں گے تو اب میں اس سے کرتی ہوں کیونکہ میں بھی ٹاپس یا لانگ شرٹس کے ساتھ پہنتی ہوں تو اس طرح سے میں ان کو ایک سائٹ پہ لگا دوں گے ساتھ میں آپ وائٹ شیٹ کا یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ کسن کی چیزیں پہن سکتے ہیں چاہے تو آپ سے دو فلاورز لگا لیں آپ چاہے تو ہارٹ شیپس میں اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی پیارا لگے گا اب میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں اپنے دروازے کی طرف اور وہاں میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں گلو ہے یہ جرمن گلو اس کو کہتے ہیں اور یہ فلاورز کے پیچھے میں لگاؤں گی اب اگر دوار پہ لگا رہے ہیں چارٹ پہ لگا رہے ہیں کوپی پہ لگا رہے ہیں تو جرمن گلو سے بہت ایزیلی منیج ہو جائیں گے جینز پہ لگانے کے لیے آپ کو گلو گن چاہیے تھی لیکن باہر لگانے کے لیے اب میں بلکل دروازے کے باہر ہوں شوز بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ میں پہلے گلو لگا لیتی ہوں تاکہ بہت ایزیلی اٹیچ ہو جائیں جرمن گلو بہت بیسٹ ہوتی ہے اگر آپ نے چھوٹا موٹا بہت زیادہ ہارڈ کام نہیں کرنا تو جرمن گلو کے تروں آپ کا ایزیلی ہو جائے گا یو ایچ یو یا ان سے پہ اترتا نہیں ہے جرمن گلو کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پھر ایزیلی اتار بھی سکتے ہیں جب آپ کا دل کریں تو اب میں نے فلاورز ریڈی کر لیے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں اپنے دروازے پر جو میں ڈیکوریشن کرنے لگی ہوں وہ کیسے کریں یہ دیکھیں میں نے لیوز بن لگائے میں میں آپ کو اینڈ میں بتاتی ہوں کہ یہ لیوز میں نے کیسے بنائے ہیں اب ایک ایک لیوز کے ساتھ جو ہے میں ان کو اٹیچ کر دوں گی فرنز یہ جو لیوز ہیں یہ بہت بڑے بڑے لیوز میں نے کاٹے ہیں یہ ہارڈ چارٹ سے بنائے گئے ہیں نیچے میں نے پہلے ڈارگ براؤن پینٹ کر دیا تھا اور پھر میں نے یہ لیوز کاٹے تھے اور اب میں نے تھوڑے بہت اس کی اوپر فلاورز لگا دیا آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور ہوفولی کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اسی طرح فرنز آپ اپنی شرٹ پہ بچوں کی فراکس بغیرہ پہ بھی یہ فلاور یوٹیلائز کر سکتے ہیں یاد رکھیں آپ نے فیبرک کے اگر یوز کرنے ہیں تو آپ اسے جرمن گلو سے یوز کریں گے اور اگر آپ نے اس کو ڈیکور کے لیے یوز کرنا ہے تو جرمن گلو سے یوز کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل اگر آپ میری سبسکرائبر نہیں ہیں اور تینکیو سو مچ جو ہمیشہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں نیکسٹ بہت زبدس ویڈیو آ رہی ہے جس میں ہمیں بہت ایک ایڈیوز ایڈیوٹری ڈیزائن لے کے آ رہے ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ دے گا اللہ حافظ